ادام ناظر شمنیوز کے قومی خبرنامی میں آپ سب ہی کا استقبال اور میں ہوا آپ کے ساتھ انشانہ بھی خبروں کی کرتے ہیں شروعات نئی دہلی ملک میں عام انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے تیرہ ریاستوں اور برکزی زیارہ انتظام علاقوں کے ایٹی نائن حلقوں میں ووٹ ڈالے جارے ہیں اس مرحلے کے انتخابات میں جملہ بارہ سو دس امیدوار میدان میں ہیں جن کی قسمت کا فیصلہ ووٹرز الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں میں محفوظ کر رہے ہیں لوگ سبہ انتخابات دوہزار چوبیس کے دوسرے مرحلے کی ووٹنگ کے موقع پر چیف الیکشن کمیشنر راجی حکومان نے لوگوں سے ووٹنگ میں جوشو خروش سے حصہ لینے کی اپیل کی اس کے ساتھ ہی وزیراعظم موڈی کانگرس لیڈر راہل گاندی سمیت کئی بڑے لیڈروں نے لوگوں سے ووٹنگ میں جوشو خروش سے حصہ لینے کی درخواست کی ویر بہادر سنگھ پروانچل یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ کے طلبہ نے امتحان کی کوپی میں جائے شری رام جائے خنومان لکھ دیا طلبہ کو کوپی چیکنگ میں اچھے نمرات دیے گئے طلبہ لیڈروں نے اس معاملے میں کاروائی کا مطالبہ کیا جس پر امتحانی کمیٹی کے اجلاس میں کوپیا چیک کرنے والے دونوں اساتذہ کو ہٹا دیا گیا بیربون زلے کے مدنی پور میں عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ترنمول کانگرس کے سربراہ مامتہ بانو جی نے ایک بار پھر بیچے پی پر جم کر تنقید کی انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی کارکردکی سوالات کے گھیرے میں ہے سپریم کھوٹ نے بالٹ پیپر کے ذریعے ووٹنگ کی کرانے کی درخواستوں کو مسترد کر دیا اور الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں یعنی ای وی ایم میں ڈالے کے ووٹنگ کی ووٹر ویریفائی ایپل پیپر اور ٹرائل سے سو فیصدی کروس توسیق کرنے کی درخواستوں کو بھی مسترد کر دیا ادھا پدیش کے وزیر اعلی یوگی ادھتینات جمعرات کو سپ کے گڑھ مین پوری پہنچے جہاں انہوں نے بیجے بھی امیدوار جعویر سنگھ کی ہمایت میں مہین چلائی اس دوران انہوں نے ایس پی لیڈر شیوپال یادو پر دنس کرتی ہوئی کہا کہ ہمیں ان پر ترس آتا ہے وہ اب چورن کھانے والے شخص بن گئے ہیں سی ایم یوگی کے اس بیان پر اخلیش یادو نے جوابی حملہ کیا وہیں شیوپال یادو نے بھی انہیں شدید نشانہ بنایا سینٹر انڈسٹر سیکیورٹی فورسز نے دہلی ائرپورٹ پر ایک فرضی پائلٹ کو پکڑ لیا جو پائلٹ کی وردی پہن کر ہوایی اڑے کے اردگرد گھوم رہا تھا مالوات کے مطابق سی آئی ایس ایف نے ملزم کو پکڑ کر دہلی پولیس کے حوالے کر دیا تو ناظر یہ تھی آج کی کچھ ہے ہم خبریں مزید خبروں کے لیے آپ نے رہی شامانیرس کے ساتھ ہدا